موسیقی السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا تو بچوں آج میں آپ کو ایک کہانی سناوں گی اور وہ کہانی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج جو تھے وہ بادشاہ سلامت تھے تو ایک دن کیا ہوتا ہے آج جو ہوتے ہیں بادشاہ سلامت وہ اپنے محل سے باہر آ جاتے ہیں باہر وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک گلی سے آ جاتا ہے تو آج جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں وہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ بہت شرارتی سا ہوتا ہے تو وہ ان کو آگے ہی نہیں جانے دیتا تو بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ تو کتنی غلط بات ہو جائے گی لوگ پھر مجھے کیسے پہچانیں گے کہ میں تو بادشاہ سلامت ہوں آ تو بادشاہ سلامت ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جلدی سے اپنا تاج نکال کے اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ رہے کہ آدھو بادشاہ سلامت ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنا تاج نکال کے اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں تو یہ آج کی کہانی ہے اب ہم اپنی کتاب پر آ جاتے ہیں کتاب میں بھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ دیا ہوا ہے جلدی سے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 87 کھولیں تصفیری دائتوں کو پڑھ لیتے ہیں پینسل پھر یہ لکھئے یہاں پہ آج کی تاریخ بھی ڈالنی ہے ہمیں یہاں پر تو آ بنا ہوا ہے باشے سلامت آ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر اور ان کے سر پر ان کا تاج بھی بنا ہوا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آ لکھا ہوا ہے اس میں اپنی پینسل پھینی ہے اور تاج میں بھی اور نیچے بھی ہمیں جو نکتوں سے لکھ کر دیا ہوا ہے اس میں ہمیں اپنی پینسل پھینی ہے اور نیچے جو صرف نکتے دیئے ہیں وہاں پہ ہمیں خود سے لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ سفحے پہ کچھ تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں جن تصویروں میں سفحے باشے سلامت کے سربر تاج ہے جب بھی باشے سلامت پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کے وہ اپنے سر پر تاج رکھ لیتے ہیں تاکہ انہیں سب کو پتہ رہے کہ یہ تو باشے سلامت ہے آہ تو باشے سلامت ہے تو اب ہم تصویریں پڑھ لیتے ہیں کون کون سی ہیں آم آگ آلو اچھا تو اب یہ کچھ تصویریں تھی یہاں پر ہمارا یہ والا صفحہ ہو گیا ہتم پینزل پھر کے ہم نے خود سے لکھ لیا تو صفحہ ہتم ہو گیا اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں اگلا سب اپنا اگلا صفحہ کھولیں گے اور اس پر بھی کچھ تصویر ادایتی دی ہوئی ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں دائرہ لگائیے پینزل پھر یہ لکھئے یہاں پہ آج کی تاریخ بھی ڈال دی ہیں ہمیں اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس صفحے پہ اس صفحے پہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آلو بنا ہوا ہے اس پر آلو کی تصویر پر دائرہ بنا ہوا ہے کیوں بنا ہوا ہے اس لیے بنا ہوا ہے کیوں کہ ہمیں اس صفحے پر ان ساری تصویروں پر دائرہ بنانا ہے جن میں آگ کے سر پر تاج ہے جیسے کہ آلو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آگ کے سر پر تو تاج ہے تو اس لیے انہوں نے تصویر پر دائرہ بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمیں ساری تصویروں پر جن میں آگ کے سر پر تاج ہے ان میں ہمیں دائرہ بنانا ہے اور نیچے ہم کیا کریں گے آپ پہ جو ہے پینزل پھیریں گے اور سب سے نیچے خود سے لکھیں گے تو یہاں پر ہمارا یہ والا کام ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے امید ہے آپ کو بہت مزایا ہوگا کل ہم انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھے کام کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ